الحمد للہ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات کیے تھے اور یہ سوالات کس نے کرنے کو کہا تھا یہود کے علماء نے یہودی علماء نے کہا تھا کہ اگر نبی برحق ہیں آپ کو معلوم کرنا ہے تو یہ تین سوالات کرو اگر وہ سوالات کے جوابات صحیح دیتے ہیں تو پھر وہ نبی برحق ہیں سچ میں وہی نبی ہیں تو پھر ہوا ایسے ہی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالات کیے اور وہ تین سوالات جس کا پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا وہ سوالات کے جوابات پانے کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جب حقیقت یہ ہے واضح ہو گئی ان پر حق کھل گیا تو انہوں نے کچھ لچک ظاہر کی چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر آمدگی کا اظہار کیا اور یہ بھی ظاہر کیا کہ ممکن ہے وہ اسے مان لیں اور خبول کر لیں یعنی اسلام کو پوری طریقے سے خبول کر لیں ایک اللہ کی عبادت کو خبول کر لیں اور اس خبول کرنے کے لیے انہوں نے یہ شرط لگائی کہ ان کے لیے مخصوص مجلس ہو دیکھیں ان کو حق کو خبول کرنا نہیں تھا دراصل اگر حق کو خبول کرنے والا رہتا تو وہ شرائط نہیں لگاتا اگر اسے حق پوری طرح سے پسند ہوتا تو وہ شرط نہیں لگاتا سودے بازیاں نہیں کرتا لیکن انہوں نے کیا کیا نظر تو آ رہا تھا کہ وہ خبول کر لیں گے لیکن پھر ان کے اندر جو تیڑی پائی گئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے شرط لگائی کہ ان کی مخصوص مجلس ہو جس میں کمزور مسلمان حاضر نہ ہو یعنی وہ غلام اور مساکین وہاں نہ آئیں جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے کیونکہ اس کا مطالبہ کرنے والے مکہ کے سادات و اشراف تھے وہ اپنے آپ کو بہت بڑے شرف والے فضیلت والے سمجھتے تھے اور ان کا بہت ہی دب دبا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلام خبول کریں گے تو ہمارے ساتھ غلام مساکین اور غریب لوگ نہیں بیٹھ سکتے اور انہیں گوارہ ہی نہیں تھا کہ وہ مسکروں کے ساتھ بیٹھیں حالانکہ وہ صاحب ایمان تخوہ والے بہت ہی بہترین لوگ تھے لیکن ان کی جو مجبوری تھی وہ کیا تھی کہ وہ کمزور تھے اور غلام تھے اور شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مطالبے کو خبول کرنے پر اور کسی طرح آمدہ بھی ہو گئے تھے آمدہ بھی ہو گئے تھے ممکن تھا یعنی پوری طریقے سے نہیں بلکہ ممکن تھا تھوڑا سا جھکا ہو رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس طرح یہ خوریش ایمان لائیں گے اور ان کا ایمان لانا یعنی امن و امان کا باعث ہوگا اور جب یہ لوگ ایمان لائیں گے تو خود بخود سردار ایمان لائیں گے تو خود بخود باخی کے لوگ پورے اسلام کو خبول کر لیں گے کوئی جنگ و جہاد کے بغیر یہ کام انجام پا جائے گا یہ سونچ کر جنگ و جدال کے بغیر اور مزید کوششوں کے کرنے کے بجائے ایسا ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ یہ خبول کر لیں تھوڑی سی تو بات ہے نا کہ ان کی تربیت الگ کریں گے جو غریب مسلمان ہیں کمزور ہیں غلام ہیں ان کی تربیت الگ کریں گے یہ عمرہ کی تربیت الگ کریں گے یعنی ان کی مجلسوں میں وہ نہیں ان کی مجلسوں میں یہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا اور فرمایا سورہ انام کی آیت نمبر 52 میں ہے اس کا ترجمہ ہے جو لوگ اپنے رب کی مرضی چاہتے ہوئے اسے صبح شام پکارتے ہیں آپ انہیں اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں اور ان پر آپ کوئی حساب نہیں آپ انہیں ہٹائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے اللہ و اکبر کس کو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ فتقون من الظالمین اگر تم ہٹائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ مشرقین کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اڑے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو اگر زور اپنے زور سے وہ لوگ روکیں گے تو اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے چنانچہ جب اس عذاب میں تاخیر ہوئی تو انہیں مزاق اور زد کے طور پر عذاب کی جلدی مچانی شروع کر دی اور اس بات کا انہوں نے مظاہرہ کیا یہ بات انہوں نے ظاہر کی کہ ان پر اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہے یعنی اللہ کے عذاب کی جو ڈھراوا ڈھرا رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ یہ پوری نہیں ہوتی عذاب ہوتا ہی نہیں آ رہا ہی نہیں عذاب اگر واقع میں عذاب آنا ہوتا تو اب تک آ گیا ہوتا اس طریقے کی باتیں وہ لوگ کر رہتے ہیں مشرقین تو صورت الحج کے آیت نمبر 47 میں دیکھئے آپ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِلْعَذَابِ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف فرضی نہیں کرے گا یعنی جب اس نے وعدہ کر لیا کہ ناہخ کے ستانے پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا تو پھر وہ وعدہ پورا ہو کر ہی رہے گا لیکن اس کیلئے کیا ہے؟ ٹھائرنا ہے تھوڑا وَإِنَّ يَوْمَنْ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَ مِمَّا تَعُدُّونَ گیا فرمائے اللہ نے بے شک تمہارا پروردگار کے نزدیک ایک دن آنے والا ہے جو ایک دن تمہارے حساب کے مطابق ہزار برس کے برابر ہوگا اور وہ کونسا دن ہے؟ آخرت کا دن پھر دوسری جگہ انکبوت کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ترجمہ ہے یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور ایک جگہ فرمایا سور نحل آیت نمبر 47 میں 45, 46, 47 یہ تین آیتیں دیکھئے سورت نحل کی ترجمہ ہے اس کا کہ جن لوگوں نے برے مکر کیے ہیں وہ اس بات سے نڈر رہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جسے وہ نہیں جانتے یا ان کو ان کی عام درفس کی دوران دھر پکڑ لے اللہ کہ وہ آجز کرنے والے نہیں ہیں یا ان کو دھراوے کے ساتھ پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب روف و رحیم ہے مہربان اور رحم کرنے والا ہے پہلے حال پہنو جیسے جیسے انہوں نے مطالبات کیے جیسے جیسے انہوں نے اپنی بحث و مباحثے کا جو مدع تھے جو اٹھائے اور کہا کہ لاسٹ میں یہ تک بھی کہہ دیا کہ عذاب آنا ہے تو ابھی آ گیا ہوتا تو پھر اللہ تعالی نے ہر ہر چیز کا جواب دیا ہر ہر چیز کا جواب دیا بہرحال یہ ان کی کوششیں تھیں یہ خسم خسم کی کوششیں انہوں نے کی جن کے ذریعے مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالہ دعوت کا مخابلہ کر رہے تھے اور ان سب کو پہلو با پہلو آزما رہے تھے وہ ایک حالہ سے دوسری حالہ دوسری حالہ دوسری سے تیسری اس کی طرف اس کی طرف دوڑتے پلٹ رہے تھے سختی سے نرمی نرمی سے سختی کبھی جھگڑا کرتے اللہ کی رسول سے کبھی سودے بازیاں کرتے اور کبھی بھڑکتے کبھی ٹھلے پڑ جاتے حجت بازیاں کرتے رواداری برتے پھر کبھی رواداری برتے کبھی خم ٹھونک کر لڑکارتے تو پھر کبھی کچھ لو کچھ دو کے معاملے پر اتر آتے دھمکیاں دیتے کبھی مرغوبات پیش کرتے گویا وہ ایک ختم آگے بڑھتے ختم پیچھے ہٹتے نہ انہیں خرار تھا نہ وہ فرار ہی پسند کر رہے تھے ان سب کا مقصود کیا تھا کہ اسلام کی دعوت روک دی جائے اسلام کی دعوت روک دی جائے اور کفر کا بکھرا ہوا شیرازہ پھر سے جڑ جائے لیکن وہ ساری کوشش کر کے نہ کام و نہ مراد ہی رہے اب ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ گا تھا اور وہ تھی تلوار لیکن تلوار سے شیرازہ اور منتشری ہوتا بلکہ ایسی خون رزی شروع ہو جاتی جو ان کے جڑ ہی صاف کر دیتی اس لیے انہیں حیرت تھی کہ وہ کریں تو کیا کریں اب جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو ان کے سامنے جب مشرقین کا یہ مطالبہ آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں زائم رکھتے ہیں مثلا ابو جہل کی جو کوششیں تھیں اللہ کے رسول کو ختم کرنے کی پھر اخوا بن ابی معید عمر بن خطاب جو تلوار نکال لیے تھے یہ تمام چیزیں دیکھ کر ابو طالب نے کیا کیا بنو حاشم اور بنو مطلب دو بڑے بڑے خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاندان نے خبیلہ بنو حاشم اب بنو مطلب یہ دونوں کو جمع کیے کون ابو طالب جمع کر کے بولے کہ ہم پورے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے کیونکہ یہ محمد ہمارے خاندان کا فرد ہے ہمارے خبیلے کا ہے اس کو یعنی لوگ بیجا ستا رہے ہیں یعنی انہوں نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کو عذیت دی نہ کسی کو تکلیف پہنچائی صرف بات کہہ رہے ہیں وہ بات جو حق ہے اگر آپ کو تسلیم کرنا ہے کرو تسلیم نہیں کرنا ہے نہیں کرو لیکن ایسے نہیں کہ ظلم و ستم کرتے جائیں تو بنو حاشم اور بنو متعلیب کو جوا کر کر ابو طالب نے کہا کہ ہمارے خاندان کا ایک نوجوان جو بہت ہی شریف النفس اور کسی کو تکلیف نہیں دیتا اس کی جان پر حملہ ہو رہا ہے تو پھر ان کے اندر تو خاندانی حمیت بہت زیادہ تھی خبیلے کی یعنی محبت حمیت بہت زیادہ کرتے تھے تو پھر پوروں نے لبیک کہا پورے مطلب مسلمان کافر سب بنو حاشم اور برمتعلیب کے سب نے کہا اور نہ صرف کہا بلکہ قابط اللہ کے پاس اہد و پیمان بھی لیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت بنائی کریں گے ان کی مدد کریں گے دوسرے خاندان خبیلے کے لوگ انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے اس تیز پر اہد و پیمان کیا ہاں یہ بنو حاشم بنو متعلیب میں سے سب نے کیا سوائے سوائے ابو لہب کے ابو لہب اپنی جگہ الہدی کی اختیار کر کے خاموش بیٹھا تھا ان سے الگ ہو کر پورے خوریش کے ساتھ ہو گیا تھا وہ لیکن ان دو خاندانوں نے برابر اس تیز کا عظم کیا تھا تو دیکھیں بہنو اتنی سب سعودے بازیاں ہو گئی تھی اتنی سب مطالبات ہو گئے تھے سب ہو گیا اب آگے کیا کرتے ہیں یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ یا پھر مسلمانوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے کی طاقت عطا فرمائے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی طرف ہم کو رغبت دے آمین یارب السلام علیکم ورحمت اللہ